ہم اپنے بھانیوں کی مدد کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کوئی ایک بلدہ مالدار ہے تو غریب کی مدد کرتا ہے وہ غریب کی مدد کرتا ہے لیکن اپنے بھائی کو سیٹ نہیں کرتا یہ نہیں چاہتا کہ یہ بھی سٹینڈ ہو جائے اس کو اس کے پیروں پر کھڑا نہیں کرنا چاہتا امداد دیتے ہیں لوگوں کو لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے برابر آکے کھڑے ہو جائیں کوئی ایسا کام کریں کہ وہ بھی سٹینڈ ہو جائیں یہ نہیں ہم کرتے مہاجرین اور انسار نے جو ہمیں سبق دیا کہ ملک اور ریاست کیسے چلتی ہے جو مہاجر ہو کے آئے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا انسار نے انہیں آدھ آدھ مال دے کے سٹینڈ کر دیا انہیں کھڑا کر دیا انہیں کہا اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ انہیں اپنے کاروباروں میں شریک کیا ہم نے قوم کو زیادہ سے زیادہ یہ تودیو دلائی ہے کہ لنگرہ کھانا روٹی کھالو ضرورت پڑے گی تو مدد کر دیں گے ان کو سٹینڈ کیا جائے نبی پاک علیہ السلام محنت کی طرف علمت کی رغبت دلاتے تھے حضور فرماتے ہیں بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے آتوں سے محنت کر کے کھا کے کھاتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام محنت کر کے کھایا کر دے رغبت دلائی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنایا تھا یہ سمجھنے والی بات حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورا جناب عبد الرحمان ابن عوف سے کہا کہ میں آئے آپ کو اپنا مال آدھا تقسیم کر کے دوں حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ تمہیں جزا دے تم پر خاص فضل کرے تم مجھے مال نہ آدھا تقسیم کر کے دو تم مجھے بزار کا رستہ دکھاؤ اور ذرا میرے ساتھ چلو میری توجہ کراؤ یہاں کاروبار کیسے کرتے ہیں نظام کیسے چلتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف چند دنوں کے بعد ہی بازار چلے گئے اور جا کر کے تجارت کرنی شروع کر دی کام کرنا شروع کر دی او میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے بھائی کی مدد کرنے کا کہا ہے لیکن بھائی رشتہ دار دوست ساری زندگی مدد کے سوالی بن جائے تو اپنی دنیا آپ پیداکار اگر زندوں میں جدو جہد کریں کوشش کریں ہمت کریں اور میرا رب بڑای کریم ہے بندہ تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی زیادہ مدد فرماتا ہے